ہالو ایوری وان کیسے آپ سب لوگ اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اوز بلڈنگ ان ای بینک ایز ای بینک کلرک یا ان بینک ایز ای کلرک تو یہ بھی ایک اچھی اوز بلڈنگ ہے اور جرمنی میں اس کی بھی اچھی ہسی ہائی ڈیمانڈ ہے تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا ہم لوگ یہ ڈسکس کر لیں گے اور آپ کی ڈیوٹیز کیا کیا رہیں گی پیسے کتنے ملیں گے اور بھی کچھ ضروری باتیں ہیں جو ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے تو اس کو ہم لوگ جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھ لو کہ جو کلرک ہے بینک کلرک ہے اس کو کرنا کیا ہوتا اس کا مین ٹاسک کیا ہے ٹھیک ہے جو بھی ایشیوز ہیں کسٹومر کے جو بھی کسٹومر کمپلینٹس ہیں وہ اور منی سے ریلیٹڈ ٹاسک آپ کے سارے رہیں گے ان سیمپل سیمپل ورڈز میں نے آپ لوگ پر یہ ایکسپلین کر دیا ہے تو آپ لوگ کی ڈیوٹیز کے کے رہیں گی وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے مگر اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگ کو پیسے کتنے ملیں گے تو پہلے سال میں ملیں گے ون تھاؤزنڈ فورٹی سے لے کے 1100 یوروز اور سیکنڈ یر میں ملیں گے 1100 سے لے کے 1160 یوروز اور پھر 1160 سے لے کے 1200 یوروز کے درمیان میں آپ کو یہ پیسے ملیں گے اور ایسے کر کے آپ کی آؤس بلونگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اب آپ جو ہے وہ یہ جان لیتے ہیں what the bank clerks do وہ کرتے کیا ہیں اور ان کی ٹریننگ کس ایریاز میں رہتی ہے بینک کے اندر تو اس کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ شروع کر لوگے ایڈوائزنگ کسٹومرز سے کسٹومرز کو ایڈوائز کرنا ہے ظاہر ہے ان کو اپننگ آپ بینک اکاونٹ اور بھی ان کو اگر کوئی سرویسیس چاہیے تو اس کے بارے میں آپ لوگ جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر دو گے ویڈرائنگ منی اور انویسمنٹ وغیرہ کی بات کچھ یہ تو انویسمنٹ وغیرہ کی بات تو ایک الگ سے ہے مگر ایڈوائزنگ کسٹومرز میں یہی چیز رہے گی کہ آپ ان کو تھوڑا بہت ایڈوائز کر دو گے کہ کیسے پیسے ڈیپوزٹ کرنے ہیں کیسے ویڈراؤ کرنے ہیں اور اپننگ آپ بینک اکاونٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ان کو ریکوائر ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہو گئی اس کے بعد آپ کیا کام کرو گے ایکزیکیوٹنگ کسٹومر آرڈرز یہ کام شروع ہو جائے گا یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ٹاسک رہتا ہے کہ جو کسٹومرز آلڈی ہیں ان کے اکاونٹس کو مینج کرنا اور کیا کیا پرابلمز ان کو آرہی ہیں کوئی ایشیوز آرہ ہیں تو اس کو سولف کرنا ہے کسی کو لوکر چاہیے ایکسٹر لوکرز بھی لوگ رکھتے ہیں اپنی چیزوں کے لیے یہ سب چیزیں یا منی ایکسچینج ٹو انادر کنٹری یہ بھی ضروری رہتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ جو کرو گے ایکزیکیوٹنگ کسٹومر آرڈرز میں جو ان کی ریکوائرمنٹس سے اس کے حساب سے آپ ان کو سرویس دو گے نمبر تھری پہ آ جاتی ہے کریٹنگ فائننشل کونسپٹس کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے کوئی بزنس مین آیا ہے آپ کے پاس اس کو کچھ انویسمنٹ دیکھتا نہیں ہے یا کوئی کپل آیا ہے اس کو کوئی ہاؤس چاہیے موڈ گیٹ پہ انسٹالمنٹس پہ تو پھر کونسی پولیسی بیسٹ رہے گی یہ آپ ان کو ایڈوائز کرو گے ایزا فائننشل کونسپٹ میں والی ایکٹیوٹیز میں اور پھر کچھ آپ کو جو ہے وہ لاسٹ نمبر پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے ایکٹیوٹیز ان انٹرنل بینک وہ یہ ہے کہ آپ کو اندر کے جو ایریاز ہے بینک کے اس کے اندر آپ کو کام کرنا ہوگا کہ چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا پولیسیز ہے ہمارے پاس مختلف ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس جو ہیں جیسے ایچ آر ڈیپارٹمنٹ ہے ایڈمنسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ ہے ان سب کے ساتھ ملکے ایزا ہول آپ کو کام کرنا پڑے گا یا جو بھی بینک کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں یا ایشوز آ رہے ہیں ان کا ایزا ہول ایک آپ سیکھو گئے ان چیزوں کے بارے میں تو ایسے کر کے یہ ہمارا یہ والا کام ہو گیا کہ بینک کلر کرتے کیا ہے میں سمرائز کر دیتا ہوں ایک کہ مطلب جو جرنل بہت زیادہ بیسک جو چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو سیکھنی ہوں گی اور وہاں پہ آپ پریکٹیکلی کرو گے ہی ایڈوائزنگ ٹو کسٹومرز ٹو منی ریلیٹیڈ کوئیسٹنز ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کریڈٹ ریکوئرز جو بھی آ رہی ہوں گی اس کو آپ دیکھو گے ریسیونگ پیمنٹس آورڈرز جو بھی پیمنٹ کے آرڈرز ان کو ریسیب کرو گے اور کورپوریٹ کسٹومرز کو آپ کے ساتھ ڈیل کرو گے آرینجنگ لونز ہوم سیونگز ان سب آکاؤنٹس کے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے اور پھر آپ فورین ٹرانزیکشنز کو بھی دیکھ رہے ہوگے تو بہت بیسک سی چیزیں ہیں جو بینک کلرکس کرتے ہیں کوئی اتنا کامپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے اس کے اندر اور ایسے کر کے یہ سب آپ کے ٹاسک ہوتے جائیں گے اور یہی سب چیزیں آپ اپنے سکول میں بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوگے تھیوریٹی کے لیے یہاں پریکٹیکلی سیکھ رہے ہوگے بینک میں اور وہاں تھیوریٹی کے لیے تو بینک کے اندر آپ کام کن کن جگہوں پر کرو گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تین جگہ رہیں گی جہاں پر آپ بینک میں کام کرو گے ایک تو کاؤنٹر پر ورکنگ اٹھ دے کاؤنٹر وہاں پر وہ ہی ہے جو بھی کسٹم آرہ رہا اس کی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو سالف کرو گے ڈیپوزیٹ ویڈڈراؤ اپننگ آپ بینک اکاؤنٹ ونس اگین وہ جو یہ سب کام آپ کے کاؤنٹر پر ہی ہو جائیں گے وہیں پر ہی ہے اور دوسری چیز آپ کاؤنسلنگ روم میں کام کرو گے وہ کاؤنسلنگ روم میں کیا کام ہوتا زہاری سی بات ہے اگر کوئی بندہ آرہا ہے اس کو لون چاہیے ایک بڑا سا لون چاہیے تو آپ اس کو کاؤنٹر پر تو نہیں دو گے پھر اس کو ایک کاؤنسلنگ روم جہاں پہ آپ ڈسکس کرو گے کیا کیا چیزیں چاہیے یہ وہ ایک لمبی لسٹ ڈاکومنٹس اس کو دو گئی ہے سب لے کر آو کریڈٹ ہسٹری وغیرہ چیک کرو گے تو تب ہی دو گے تو وہ ایک کاؤنسلنگ روم سے وہاں پہ ہی یہ سب کام ہوتا ہے اور وہیں پہ آپ کام کرو گے اور تیسرا ہے انتہ آفیس وہاں پہ تو کالکولیشنز وغیرہ پیمیٹس کتنی آئیں کتنی گئیں کیش رولنگ کتنی ہوئی آفیس کے اندر آپ یہ سب کام کرو گے آن تک کمپیوٹر تو یہ تین جگہ رہیں گی اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کوئی اتنا کامپلیکیٹڈ ہے نہیں کہ جو سوچنا پڑے یا کچھ کرنا پڑے تو کام کتنا رہے گا میں ویکلی میں 37 آورز سے 40 آورز 37 آورز ہی ہوگا 40 آورز تو میں نے ایک سٹریم کیس بتا دیا ہے اور اتنا سٹریس فول بھی نہیں ہے نائن ٹو فائی جوب ہے سیٹرل سنڈے فری بلکل ہی آفیس ٹائمنگ والی جوب ہے اور یہاں پر تو بینک جو ہیں وہ نائن ٹو فائی نہیں رہتے آٹھ بجے سے چار بجے تک حساب ہے تو پھر آپ کے پاس پورا باقی دینے اپنے دن بھی جو بھی کام کرنا چاہو وہ آپ کر سکتے ہو بینک کے اندر آپ کپڑے کون سے پہن ہوگے موسٹلی بینک کے اندر ان کا اپنا یونیفارم ہے تو پھر وہی یہ پہننا پڑے گا تو ایسے کر کے یہ کام ہو جائے گا اور بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوجن ہے شاید کہ ٹریننگ میں وہ ایزا ٹرینی ہوتے ہیں ٹرینی میں آپ جہاں پر جوب کر رہے ہوتے ہیں آپ کا جو پریکٹیکل پارٹ ہے وہاں پر آپ ایزا ایمپلوئی ہی پورا کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے دوسرے لوگ کام کرتے ہیں آپ کو سکھاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے جیسے کہ نیا بندہ کسی جوب میں آتا تو اس کی چھوٹی سی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے مگر then you deal the customers in the real life جیسے دوسرے لوگ deal کر رہے ہیں ویسے آپ کو کسٹومر پر کبھی کبھی آپ اکیلے بھی ہو گئے تو be prepared for that اور اس چوب کے لیے آپ کو at least be one چاہیے اور انٹرمیڈیٹ بھی چاہیے اور پھر آپ لوگ اس کو سرچ کر لینا osbuilding.de پہ اچھی خاصی ویکنسیز ہیں اس کی پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ